بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم میں ہمونی اور آپ لوگ دیکھئے ہمونیز انٹرٹینمنٹ ہیٹوپ چینلل کیسے آپ سب لوگ تو میری طرف سے آپ سب کو جو ہے اید اللہ سے ہاں بہت 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 زیادہ مبارک واللہ تعالیٰ آپ رہوں گے قربانیوں کو قبول کریں جن لوگوں نے حج کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کا حج قبول کریں تو آپ لوگ اپنی گائے بہل بہنس پکری لنبے جو کچھ بھی آپ نے حلال کیا اللہ کی راہ میں تو اللہ تعالیٰ وہ قبول کر رہے اور یہ میں اپنے کے ساتھ اید دیکھا جو ہے ویلوگ شیئر کر رہی ہوں اور یہاں پر جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے صبح صبح شیر ہورما اور شیر ہورما بلکل تیار ہو چکا ہے اور یہاں پر ہو رہی ہے بریانی کی تیاری اور یہاں پر میں نے پیاس فائے کر کے اور اس میں لہسان ادک ڈال کے چکن ڈال کے اچھے سے بھون لیا تھا اور میں ٹیماتر ڈال کے اچھے سے بھون رہی ہوں اب جیسے اچھے سے بھون جائے گا تھوڑا سا آئل اپر آ جائے گا تو میں ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اس میں ڈال دوں گی میں جو ہے وہ ٹیپیکل جو ہے کیا کہتے ہیں اس کا شان کا مسالہ بریانی کا استعمال کرتی ہوں جو کہ بہت اچھے شان کا بمبی بریانی کا مسالہ اور بہت ہی چٹ پٹی سی اور ایک بہت ہی ٹیسٹ فل سی جو ہے وہ بریانی بن جاتی ہے تو یہاں پر جو ہے میں اچھے سے مسالہ بھون رہی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ شید خورمہ چڑھا ہوا ہے اور یہاں پر دیکھئے میں یہاں پر ڈال رہی ہوں دو عدد بریانی کے مسالے اور پیچھے بیگرنڈ میں آپ کو شاید بکڑی کی پر آواز آ رہی ہوگی اور اس کی بھی میں آپ کو لیٹر آن کہانی بتاتے ہوں کیا کہ ہوا کیا ہے بکڑے کا تو یہاں پر جو ہے میں اچھے سے بھون رہی ہوں بھون دوں گے اس کے پاس جیسے ہی بھون جائے گا اور تھوڑا سو آلو پر آنے لگے گا تو میں ساتھ ہی اس میں جال دوں گی آلو اور آلو ڈالنے کے ساتھ ساتھ مسالہ ڈال گے اور دہی ڈال کر جو ہے میں اس سے پکنے کے لئے رکھ دوں گی اور دہی کا جیسے پانی خوشک ہوگا تو آلو جو ہے وہ ایکشرا پانی اوپر سے نہیں ڈالنا پڑتا اس میں بس آلو جو ہے وہ دہی کے پانی میں اپنے پانی میں اور تھوڑا جو چکن کا پانی ہے اس میں گھل کے مسالہ اچھے سے تیار ہو جائے گا اور آلو پر آ جائے گا تو یہ تو ہو جائے گی بریانی کے مسالے کی تیاری اور بیسے ایڈ پر یہ ہوتا ہے چاہے وہ چھوٹی ایڈ ہو جائے بڑی ایڈ ہو جائے ایڈ ہو جائے دولہ سا ہو ایڈ فطر ہو تو جب تک گھروں میں بریانی نہیں بھگتی تو ایسی فیلنگ آتی ہی نہیں ہے کہ ایڈ ہے تو بریانی is a must میرے خیال سے آپ لوگ کے ساتھ آپ لوگ میں ساتھ جیسے کہتے ہیں agree کریں گے کہ بریانی is a must اور جب تک بریانی نہیں ہوتی تو لگتا نہیں ہے کہ ایڈ آئی گئی ہے یا ایڈ کا دن ہے تو ایڈ کے دن بریانی مست ہوتی ہے تو یہ دیکھیں مسالہ کتنا زیادہ مزیدار بھنکی خوب ریٹ کا درد کا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اسے کے ساتھ یہاں پر شریف ورما اب بھی پیار ہو چکا ہے تاکہ کوئی مہمان آئے یا کوئی کیس ورائے آئے تو اس سے پہلے تیاری مکمل ہم نے کر لی ہے چنے بھی میں نے گو دیئے تھے تاکہ چنے بھی بھال کر لیوں چار پٹ کیوں گے ایڈ پہ بندو یوگ دیو اور مہمانوں کو سر فوری ہو دیا تو یہاں پر بریانی کو لگ چکا ہے دم اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے مجھے وائس کرنی پڑی تھی نیوڈ کیونکہ پیچھے جو ہے وہ میں نے کوکر میں جو ہے وہ چلے گلنے کے لیے چڑھائے ہوئے تھے اور کوکر کی سیٹی شاہ شاہ بول رہی تھی تو یہاں پر جو ہے وہ کھانے کے لیے اب ہم لوگ ریڈی تھے رائتہ جو ہے وہ بھی بن چکا تھا اور ساتھ ہی ساتھ سہلے بھی تیار ہے تو بس نماز پر خیرہ پڑھ کے جو ہے وہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں اس کا بریانی خوب مزے سے ہیت کا یہ فرسٹ ہے تھا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیوں ہنچی تو یہاں پہ ساری پروکری نکال کے لکھ لیا تاکہ جیسی گیس وغیرہ آئے تو پھر مسئلہ نہ ہو اور پہلے سے گلاس مگز بلز وغیرہ پناہ کے لکھ لیا ہے نکال کے لکھ لیا ہے سوری اور یہاں پر جو ہے وہ زینیا ہو گئی ہے ریڈی اور زینیا کو میں نے ریڈی کر دیا تھا مہین تھی تو میں نے اس کو رات کو ہی لگا دی تھی اور یہاں پر جو ہے وہ زینیا نے جو آؤٹفٹ پیناوا ہے وہ اس نے لیا تھا سٹائلو سے اور جو میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی بلوگ میں شیئر کیا تھا کہ ہم سٹائل ہو گئے تھے اور وہاں سے ہم نے یہ اس کے لئے ڈریس جو ہے وہ پک کیا تھا اور اب زینیا شرما بھی رہی ہے تو اسی اور یہاں پر باقی بچوں کے میری جی بھی جو ہے جو ہے جو ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور یہ جو ہے یہ ایسے دن پہلے چاند رات پر اسے میں نے آپ کے ساتھ کو بتایا یہ دوپہر کا ٹائنگ ہے اور یہاں پر جو ہے کیونکہ بکرا پکرنے آنا تھا میرے بھائی نے تو میں نورملی یہاں پر یہ ہی ہی ہوتا ہے کیونکہ جو وہ ہمارے گھر کے بھی خریب ہے شہباز مہا پر یہ بہت بڑی منڈی گیس دفتر سے آگے جاتے جو لوگ کوئٹا میں لیتے ہیں انہیں اچھے سے جانتے ہیں وہ یہ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ یہاں پر بہت بڑے مطلب پرمانے پر یا کافی دوزو تک مانڈی لگی ہوتی ہے اور یہاں پر ڈیفرنڈ جو ہے جسے کہتے ہیں وہ بکرے والے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اپنے جانور لے کر اپنا تمام جانور لے کر کھڑے رہتے ہیں اور کافی دن پہلے سے یہ شروع ہو جاتا ہے اور یہاں پر منڈی لگنا شروع ہو جاتی ہے اور یہاں پر جو ہیں وہ بکرے جو ہیں وہ ملنے شروع ہو جاتے ہیں تو یہاں پر آپ صرف رش لیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر یہاں پر رشتہ تو میں نے کہا کیونکہ نورملی ایسا اور ہوتے کہ ہم لیڈی سکسن نہیں جا رہے ہوتے بس گھر کے مردی جاتے ہیں اور بکرے وغیرہ خرید کے لیے آتے ہیں یا گھر کے بکرے جا رہے ہوتے ہیں تو لیکن اس صفحہ میں نے بہت سے کہ چلے بھی گاڑی میں بیٹھتی ہوں اور میں بھی چلوں گی ساتھ ہے اور بکرے 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 کا تو مجھے اتنا کوئی سنس نہیں ہے کہ کس طان سے خریدتے ہیں وہ تو آدمی بہتر جانتے ہیں اور وہ اچھے سے خرید سکتے ہیں اور انہیں پرتا ہو دیکھنے دو دان دیکھنے کیا دیکھنے کیا کیا کالٹیز دیکھنے ہوتی ہیں کانوان چیک کرنے ہوتے ہیں تو یہاں پر بڑے پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے بھی نہیں ملنے سے ٹیڈی بکرے یہاں پر تھے اچھے جن بکروں کو ٹیڈی بکرے اس لئے کہتے ہیں کیونکہ ان کی ہائیٹ چھوٹی ہوتی ہے تو کوئیٹا میں ٹیڈی بکرے کھلاتے ہیں ویسے یہ پہاڑی بکرے ہوتے ہیں اور میں تو اتنے ویسے اتنے گھوشت کی شوق نہیں ہوں لیکن اور کھاتی ہی نہیں ہوتنا گھوشت بسیکل کھاتی ہی نہیں ہوں لیکن کیا ہے کہ جو رہک میرے ہیں سب لوگ پیسم رہتے ہیں گھوشت تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پہاڑی بکرے ہوتے ان کا جو گھوست ہے وہ آم بکروں سے آم دیسی بکرے ہوتے ان سے بہت زیادہ لذیب اور ٹیسٹی ہوتا ہے لیکن یہ کہ میں پکاتی ضرور ہوں تو مجھے اتنا بتائے اتنا سنس تو ہوتا ہے کہ خوشبو بہت ہی پیاری ہوتی ہے اور یہ میں کھاتی نہیں ہوں یہ اور بات ہے تو یہ میں جلدی سا اپنے ٹائم لکھ کھنا تھا کیونکہ موسم بھی اتنا پہر رہا تھا موسم جو کہتے ہیں وہ آسم تسم کا اور یہ پہ ہرائزن پہ دیکھیں گلتی ویسی شام ہے اور آتشی سا رنگ ہونے والا ہو رہا تھا اور یہ بھادر آرہ تھے اور تھانکس گوڈ کیونکہ دیکھ میں جیسے ہم گھر آئے تھے تو جلد تھر بھار رہے تھے اور سب سے اچھی بات جو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ساتھی ساتھ جانوٹ جو بکھ رہے تھے ان کے ساتھی ساتھ ان کا چارہ ہے اس طرح سے یہاں پہ جو بھی بکٹیاں یہ چارہ وہ آرہ کھاتی ہیں دوسرا سے تھیلیوں میں یہ پیٹ مل رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو گھاس سواز کا چارہ ہوتا ہے وہ بھی یہاں پر مل رہا تھا جو کہ آسانی سے خرید چلے جا سکتے ہیں تو یہ بلکل یہ بسل بسل سا روڈ ہے شہباز ٹاؤن تک یہاں پر بڑا لوگ آسانی رہتی ہے جتنی بابادی رہتی ہے جنہ ٹاؤن ہے شہباز ٹاؤن ہے وہ یہ ہی سے بکرے وغیرہ جو ہیں وہ خرید لیتے ہیں تو کافی رشتہ لوگ خرید رہے تھے بکروں کی پرائیس بہت زیادہ مہنگائی کی بچہ سے ہائی بچہ ساتھ ستر ہزار کے پکرے مل رہے تھے تو وہ ہی سوچ ہی سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتے تو یہاں پر میں نے کہا کیوں نہیں آپ کے ساتھ یہ بلوک شیئر کروں اور کپٹر کروں اور یہاں پر جو ہے سب لوگ دیکھ کر حکان ہو رہیتے بلکر رہیتے باجی چادرہ لپیٹ کے کھڑی ہی اور میں چادر لپیٹ کے کھڑی گی تھی کیونکہ ایسا اچھا نہیں لگتا تو اور وہ یہاں پر کھڑی ہیں تو مجھے بچے اور آدمی کچھ دیکھ کر حران بھی ہو رہے تھے کہ یہ باجی کا کام ہے جی بکھلی منڈی آگی تھی اور میں نے کہ آپ لوگ کے ساتھ اپنے دیو اس کے ساتھ یہ شیئر کروں کہ ہماری کوئٹہ میں کتنی رہنگ ہوتی ہے بکھر منڈی وغیرہ لگتی اور لوگوں کا کتنا آراش ہوتا ہے تو یہاں پر سب ہی حیران ہو کہ دیکھ رہے کون سی باجی آگی بکرے پسند کرنے آگی باقی میں نے دیکھ پنجاب اگر امی بی کراچی می بی جو ہے وغیرہ خود ہی جا رہے ہو کے کوئٹہ میں آگی اگر اتنا ٹھین نہیں ہے کہ مکرہ بندی جائیں اور وہاں پچھا آگی مکرے خرید رہے آپ دیکھ سکھنے ہے کتنا رش تھا اور مزہ خیر بہت آیا کیونکہ موسم بڑا سوہانہ ہوا تھا اور ٹھینڈی ٹھینڈی سی ہوا چل رہی تھی بادل آئے رہے تھے تو بڑا ہی اچھا لگ رہا تھا تو یہ تو تھا ہمارا عید کا فرس دے اور اس کے ساتھ پہلے جانے تیاری ہمارا لگا بڑا کھلے 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 کھلے